جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سوسائٹی میں جو خاص کر خواتین میں اور جو ذرا دین کے ساتھ جن خواتین کا لگاؤ زیادہ ہے وہ خاص کر ان میں یہ چیز بڑی کومن لے پائی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ والی تذبیر جو ہے اتنی بار پڑھیں گے تو آپ کو اتنا منافع آئے گا آپ کے پاس اور آپ کے کاروبار میں اتنی ترقی آپ کو ملے گی بچوں کو وہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ ایکزام میں فسٹ آ جائیں گے کلاس میں جو ہے اچھی پوزیشن آپ لے لیں گے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی جو بات ہیں یہ وہ کر دیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری جو معامولات ساری تذبیحات سارے وظائف جو ہے قرآن و حدیث سے آخذ کیے جا چکے ہیں اور عجر و ثواب کے لحاظ سے ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا عجر و ثواب ہے اور کسی نہ کسی حد تک یہ آپ کو اپنے ممکنہ جو کہ آپ کے یا مطلوبہ جو کہ آپ کا حدف ہے اس تک آپ کو فونچا بھی دیتے ہیں لیکن یہاں پہ دوسری بات جو ہے بڑی ضروری ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے ایک ضابطہ ہے ایک اصول ہے کہ آپ کو کامیابی تب ملے گی جب آپ محنت کریں گے بینہ محنت کے کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی تذبیح ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو بینہ محنت کے امیر بنا دے جا کے آپ کو بینہ محنت کے بینہ سبق پڑے آپ کو پاس کروا دے یا آپ کو کلاس میں فسٹ لے کے آ جائے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جو کہ آپ کو بینہ محنت کے کامیاب بنا دے کامیاب بننے کے لیے اور کلاس میں فسٹ آنے کے لیے اور کاروبار میں اضافہ کے لیے اور کاروبار میں ایکسپینشن کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ایک ہارڈ ان فاس ٹول ہے اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف کام اکثر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ آپ کو کامیاب بننے کے لیے محنت کرنی پڑی گی اگر صرف وظائف کی بنیاد پر یا وظائف کے ساتھ کامیابی کو منصوب کر دیا جائے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بل گیٹس نے کون سا وظیفہ پڑا ہے یا وارن برس نے یا لکشمی مطل نے کون سا وظیفہ پڑا ہے جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ من گئے اور ساری دنیا کی معیشہ جو ہے ان کے قبضے میں آگئی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بارے میں اپنے کونسپٹ کو اپنے نظریات کو کلیر کریں وظائف پڑھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں کامیاب بننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو اپنی محنت بھی جاری رکھیں اپنے وظائف بھی جاری رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ